ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کانسٹیپیشن کے حوالے سے کہا جاتا ہے جی کہ کانسٹیپیشن یہ امل مرائز ہے یعنی کہ ساری جو بیماری ہیں نا ان کی یہ ماں ہیں جو لوگ پانی یوزلی کم پیتے ہیں دی آر کانسٹیپیٹڈ فروٹ سبزیاں ابلی سبزیاں سلاد جو لوگ اس کی بجائے وہ پاسٹاز اور میدے کی چیزیں بیکری آئیٹمز اور فاسٹ فوڈ زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے اندر کانسٹیپیشن کا زیادہ چانسز ہوتے ہیں دوستو ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے السلام علیکم ایک پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی مزبان تیبہ برٹ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کانسٹیپیشن کے حوالے سے کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے اس ٹوپک پر بات کرنے کے لئے آج میرے ساتھ موجود ہے ڈوکٹر شہزاد بسرا صاحب ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام الحمدللہ آپ کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں ڈوکٹر صاحب کانسٹیپیشن ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے اور یہ اتنا سوویر ہوتا چلا جا رہا ہے لوگ عمومن اس کو ڈسکس بھی نہیں کرتے کہ ان کو شاید بتا نہیں کس بات کی شرم آ جاتے کہ اب ہم کسی کو کیا بتائیں کہ کانسٹیپیشن بھی ایک مسئلہ ہے ہمیں کانسٹیپیشن ہے لوگ مزاگ بھی بنا دیتے ہیں کیا اس کے مسائل ہیں کیسے اس کو کم کیا جا سکتا ہے کہا جاتا ہے جی کہ یہ جو کبز یا کانسٹیپیشن یہ امل مرائز ہے امل امراز ہے یعنی کہ ساری جو بیماری ہیں ان کی یہ ماں ہیں میری نظر میں اس کی نا جو میں نے اب تک سٹڑی کی یہ پانچ اس کی ریزن ہے سب سے پہلی ریزن تو یہ ہے کہ اگر آپ پانی پورا نہیں پیتے پانی کم پیتے ہیں تو یو آ ڈرائی اور اس سے یہ کانسٹیپیشن ہونے کا جو بہت زیادہ چانس ہے وہ یہ ہے تو جو لوگ پانی کم پیتے ہیں دوسری چیز ہے فائبر کہ آپ کے کھانے کے اندر فائبر کتنا ہے فائبر سے کیا مراد ہے دو طرح کے فائبر ہوتے ہیں ایک سالوبل اور ایک انسالوبل فائبر تو خاص طور پر جو انسالوبل فائبر ہے جو ہمارے سلاد کے اندر ہوتا ہے فروٹ کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے پھر یہ جو اب اناج کھاتے ہیں تو ایک ہوتا ہے وائٹ آٹا میدہ اس کی بجائے ایک آج کر بڑا پاپلیٹی ہو رہی ہے چکی آٹے کی یا ہول گرین کی ملٹی گرین کی اس میں کیا ہے کہ اس کو چھلکے سمیت پیسا جاتا ہے کیونکہ کبھی تو پتھر کی چکیوں میں پیسا جاتا تھا اس کے اندر اس کا فائبر کافی ہوتا تھا تو وہ فائبر اس کے ساتھ بہت امپارٹنٹ ہے تو اگر یہ جو فائبر ہے کہ اب فائبر جو ہے وہ ہمارے کھانے کا حصہ نہیں بنتا لیکن یہ پانی دھیر سارا ایبزاب کر لیتا ہے تو اس سے جو ہماری جو باول مومنٹ ہے یہ ساری بہت کمفٹیبل ہو جاتی ہے تو ایک اس کا حل یہ ہے کیا فروٹ سبزیاں ابلی سبزیاں سلاد ہول گرین یہ یوز کریں گے تو آپ کو کم ہو جائے گا ایٹمز اور فاسٹ فوڈ زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے اندر کانسٹیپیشن کا زیادہ چانسز ہوتے ہیں تیسری جو چیز ہے وہ ہے کہ آپ کی جو انٹرسٹائنل مومنٹ ہے کہ آپ کے اندر جو آنتری ہیں وہ موو کرتی ہیں ان کی سینسٹیوٹی ہے اور وہ ورزے سے ہی ٹھیک ہوتی ہے تو ان کی ایک مقصود مومنٹ ہے اگر وہ مومنٹ بہت تیز ہو جائے تو ڈائریا بھی ہو سکتا ہے اگر وہ مومنٹ کم ہو تو بندہ کانسپیٹیٹر ہو جاتا ہے اب اس کے لیے پھر کیا ہے کہ جو ایکسیس کرتے ہیں ان کی جو انٹرسٹائنل مومنٹ ہے خاص طور پر جو یوگا ایکسیس آئی یا سٹیچ ایکسیس آئی یا پیٹھ کی ایکسیس کرتے ہیں ایون واگوالا میں بھی ایکسیس آئی آجاتی ہے اس سے ان کے چانسز کم ہوتے ہیں اچھا اور ایک اہم چیز ہے جو گٹ مایکرو فلورا جو ہمارے ایک بہت مفید قسم کے جراسیم ہوتے ہیں جو گٹ کے اندر ہوتے ہیں جو بڑی آنٹ کہلیں تو بڑی آنٹ کے اندر ایک جراسیم ہوتے ہیں بیکٹیریا ہوتے ہیں جو ہمارے کھانا حضم کرتے ہیں کھانا حضم کرنے کے بعد اس میں سے ماشر بھی لیتے ہیں اس سے نیوٹرنٹ لیتے ہیں منرز لیتے ہیں وہ ابزاب کرتے ہیں اور آج کال تو کہا جا رہا ہے کہ بندے کی ساری صحت ہی گٹ مایکرو فلورا کے اوپر ہے اب یہ گٹ مایکرو فلورا جو ہے اس کی جو خوراک ہیں وہ پرو بیاتکس ہیں تو خاص طور پر جیسے دہی ہے اس کے اندر یہ بہت زیادہ ہے جو یہ استعمال کرتے ہیں ان کے اندر وہ والا بیکٹیریا ٹھیک رہتا ہے اور ایک آخری چیز ہے میڈیسنز کچھ میڈیسنز ایسی ہیں کہ جو اس مسئلے کو بڑھاتی ہیں تو وہ اگر میڈیسنز زیادہ کوئی یوز کر رہا ہے خاص طور پر عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہارٹ کے پیشنڈ ہوتے ہیں ان کو یہ ایشو بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ لازمی ہے کہ جو ہارٹ کا پیشنڈ ہے اس کو ساتھ یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ وہ میڈیکیشن کے ایفیکٹ ہے ڈوکٹر صاحب تھوڑا سا یہ بھی بتا دے کہ بہت سارے ایسے بچے بھی دیکھنے میں آئے ہیں جو بھی بلکل نیو بورن ہوتے ہیں اور ایک سے دو بیگ کے بعد ان میں بھی یہ مسئلہ میں نے دیکھا ہے کہ ان میں بھی یہ کونسٹیپیشن کا ہوتا ہے مائے بڑی پریشان ہوتی ہیں تو ان بچوں میں کیوں یہ مسئلہ پھیڑا آ جاتا ہے دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو شاید جنیٹیکلی بھی ٹنڈنسی کچھ لوگوں کی زیادہ ہوتی ہے ان کا بھی ایسا ہوتا ہے تو اس کو بھی اب یہی کہا جاتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ انہوں نے تھوڑ تھوڑا باقی دودھ کے ساتھ باقی کے ساتھ تھوڑ تھوڑا پانی بھی پلائیں انہیں اور دوسرہ اگر زیادہ ہو جائے تو اس کے لیے بجائے کے میڈیسن دینے کے لیے سپاسٹرم وغیرہ آتے ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے لیکن وہ چھوٹے بچوں میں پرمر نہیں ہوتا وہ ٹیمپریری ہوتا ہے لیکن آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جو لوگ جن کو زیادہ ایشو ہو جاتا ہے وہ گرم دودھ کے اندر ایک کیسٹر آئل ہوتا ہے کیسٹر آئل جسے عام طور پر وہ ہماری ماہیاں کہتی ہیں تو وہ کیسٹر آئل یوز کرتے ہیں یا بادام کا آئل یوز کرتے ہیں یا پھر اس کے اندر آم گھی بھی ڈال کے کرتے ہیں وہ ہوتا کیا ہے کہ ہمارا جو مید ہے نا وہاں سے جو انٹرسٹائن میں جاتا ہے نا تو وہاں جب ہم گھی کھاتے ہیں نا تو وہ بائل آتا ہے وہ اس کو ڈائجسٹ کرتا ہے لیکن جب ہم اچانک زیادہ کوانٹیٹی میں آئل لے لیتے ہیں گھی لے لیتے ہیں وہ بھی گرم کریڈیشن میں لے لیتے ہیں تو بائل سے زیادہ ہو جاتا ہے وہ گھی آگے موو کر جاتا ہے گھی آگے مو کر جاتا ہے وہ انٹرسٹائن میں جاتا 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 سارا سسٹم کو سمودھ کر دیتا ہے اور یہ مسرحال ہو جاتا ہے لیکن وہ بھی کبھی ایک بار کرنے والی بات ہے وہ بھی بار بار کرنے کی ضرورت نہیں اس کو لیکن آپ جو نوجوانوں میں یہ زیادہ ایشو ہوا رہا ہے وہ کیوں ہوا رہا ہے؟ اوبر سٹنگ، لیک ایکسرسائز اور جو فوڈ کھا رہے ہیں اس کے اندر فائبر ہوتا ہی نہیں وہ برگر بھی کھانا ہے اس کے اندر بڑی میر بانی کرتے ہیں وہ ایک چھوٹا سا پتہ دال دیتے ہیں لیکن وہ انسوفیشنٹ ہے بچے سمجھتے ہیں کہ ہماری ایج نہیں ہے سلاد فروڈ کی ہمیں تو یہ ساری چیزیں کھانی ہیں تو وہ میدے کے باری چیزیں کھاتے ہیں انہیں یہ پرابلم ہوتا ہے تو اس سے جسم پھولتا ہے؟ دیکھیں جسم پھولنا جو نا وہ فیٹ کامولیشن ہے جب آپ جنک فوڈ لیتے ہیں تو جنک فوڈ لیتے ہیں تو اس میں آپ کیلوریز اپنی ضرور سے زیادہ لیتے ہیں جب ضرور سے زیادہ کیلوریز لیتے ہیں تو آپ کا جسم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے وہ فوری طور پر انسولین سے ٹھکانے لگانے کے لیے اس کو فیٹ میں کنورٹ کر کے آپ کی بیلی میں اور باقی جسم میں لگاتا ہے تو اس سے انہیلڈی جسم پھولتا ہے اب زیادہ پرابلم کیوں ہو رہا ہے؟ کہ ہماری جو یوتھ ہے نا وہ سارا دن موبائل کے اوپر لیپٹاپ کے اوپر بیٹھی رہتی ہے اوور سٹنگ ہے ایکسرسائز بہت کم ہے گراؤنڈ میں بہت کم جاتے ہیں تو ایک تو ان کا یہ پرابلم ہے دوسرا ہے کہ وہ جنک فوڈ بار بار آرڈر کرنا ہے اور آپ کے پاس پیزا پاسٹا اور شوارما اور سب کچھ وہ چیزیں آ رہی ہیں جس کے اندرہ فائبر ہی نہیں اور فائبر کھانا یعنی سلاد اور فروڈ کھانا بچے سمجھتے کہ ہماری ایج نہیں تو بابوں کا کام ہے تو لیکک فائبر ہوتا ہے پانی بھی وہ اس کی بجائے زیادہ ڈرنک زیادہ پی لیتے ہیں پانی بھی کام ہوتا ہے ڈرنک بھی اوور ہوتے ہیں کیفین زیادہ لیتے ہیں تو سب کچھ ان کے اندر وہ ہوتا ہے اور پھر شکایات بھی بھر جاتی ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا میرے ساتھ وہ ہو گیا آج کی اس ویڈیو میں ہم نے بات کی کونسٹیپیشن کے حوالے سے بہت شکریہ ڈوکٹر صاحب آپ کا اوور سٹنگ سب سے بڑا مسئلہ ہے آپ نے اپنا جو ڈائٹ ہے اس کو بہتر کرنا ہے زیادہ سے زیادہ ہری ہری سبزیاں کھائیں زیادہ زیادہ سلاد کا استعمال کریں اور زیادہ سے زیادہ فروٹس کھائیں بیٹھنے سے پرہیز کریں بہت زیادہ اور اپنی ایکسرسائز کو منٹین کریں اپنی ڈیلی روٹین کو منٹین کریں تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور جن کے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں جن ماں کے ان کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ ٹیمپریری ہوتا ہے لیکن کچھ کو جس طرح سے ڈوکٹر صاحب نے بتایا کہ آپ کو می بھی جنیٹیکلی بھی یہ پرابلم ہو تو یہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ بہتر ہوتی جائے گی اگر آپ ان ٹپس پر عمل کریں گے اگر آپ کے ذہن میں مزید کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں مجھے دے اجازت ملنے کے ایک نئے ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ